نمشکر دوستو میرے نام ہے درپن اور آپ دیکھ رہے ہیں اب ان 24 نیوز دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں مہلائیں دو مہلائیں آپ دیکھ پا رہے ہیں اور ایک لڑکا جو کی اناج منڈی میں کام کرنے والی یہ مہلہ جو آپ کو تصویروں میں دیکھ پا رہی ہے پتہ چلتا ہے رات کو کی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جس کے بعد جو ہے پریوار کا برا حال ہے اور آپ کو میں بتا دوں کہ لگ بگ لڑکے کی عمر 22 سال ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کوئی حادثہ رات کو ہوا جس میں اس کی موت ہو گئی لیکن پریوار کو فیلال یہ جانکاری ابھی تک نہیں مل پائی ہے کہ حادثہ ہوا کیا کیسے ہوا لیکن یہاں پر اس کی جو ماتا ہے جو اس کی ماں ہیں وہ یہاں پر روتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور یہاں پر کچھ پریجن بھی ہے پریوار کے جن سے بات کرنے کی کوشش کریں گے بھی اب کیا ہے پورا ماملہ جیسے یہ رات پہ پورا حادثہ ہو گیا مگر سر ایکسیڈنٹ ہو گیا مگر سر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بائک جو ہے پھوٹ پات پہ ڈیڈڈ بوڈی ہے جی کہیں اور سر ایسے ڈیڈ بوڈی کہاں ملی سر ام نے تو یہ سننے میں کہ جاریوں میں جی ملی وہاں سائیڈ میں ڈیڈ پہ رہی پولیس والے نے لے گئے وہاں سے ہمارے کو یہ دکھایا جی ہمارے کو یہ نہیں بتا کہ آپ کیا نہیں بھی وہاں بھی ہم گئے اسپطال میں بھی نہیں مو دکھایا جی تو بتا رہے ہیں یہ اپنی ماں کو لینے کے لیے آ رہا تھا یہ ناجمنڈی میں نہیں ناجمنڈی میں کام کرتا ہوں جی ساتھ ہی کرتے ہیں جی آکاس کی بائیس سال کے آپ کو کب پتہ لگا رات کو کی ایسے کوئی حادثہ ہوئے کس نے بتایا جی مارے پہ پھون ہی آیا کہ تمہارا دنیا میں نہیں ہے جی ہم ان کو کہیں جلدی سے لے کے میرے کہ چلو جی ماں بھاگ کے جا رہی تھی پہ نہیں ہے میرے کو سیکل سے لے کے گئے پینا کے ٹیمپو والے لے کے میرے کو کہا چلو جی کی وہاں پہ ہو آئے تو گئی تو وہاں پہ موٹسیکل پڑی تھی جی ٹوٹی سا موٹسیکل پڑی آیا اور وہاں پاس میں میرے کو بتائیں کہ یہاں پہ سے لے کے گئے اسپطال میں چلو جی یہاں پہ میں تو دیکھی بھی نہیں جی میں تو بھی یوز پڑی کی تو حادثہ کیسے ہوا یہ نہیں آپ کو بتائیں ہم نے کچھ نہیں پتا سر کوئی پتا کیسے ہوا پولیس والے کا ہمارے جانکاری تو یہی کہ ہوا کہ اکسیڈنٹ ہوا مگر سر ایسے کیسے ہوا اکسیڈنٹ ہوا موٹسیکل پہ آ رہا تھا وہ ہنجی موٹسیکل جاڑیوں کے ادھر سے جو جاتے نہیں ہیں رسطہ وہاں پہ موڑ پہ گیٹ پہ آنا وہاں پہ رہا تھا جی سیکل موٹسیکل جی رہا تھا میرے لڑکا کا سر وہ بتائیں گے صحیح وہ موکر ہے ہنجی ماں اس کے میں اس کا محصہ ہے لڑکے کا نامہ کاش بتائیں ہنجی آکاس یہاں پر جو ہے آپ کو بتا دیں ان کی جو ماں ہیں وہ فیلحال آپ دیکھ رہی ہیں رو رہی ہیں آپ کو آپ کو پتا لگا تھا کیا آپ کے پیٹے کی ایسے کیلئے میں نے پون کری تھی ہے گھنٹہ لے پون کرتی رہی کہ میرے بیٹا آیا نہیں لینے کر رہا تو ممی آ رہا ہوں میں نے کہی آج یہ بیٹا میں پون کرتے رہی یہ گھنٹہ دیکھتی رہی پون کرتے رہی کوئی نے اٹھایا پھر پردان پولیس والے تھے بولے تیرا بیٹا کے ایک سیڈنڈ ہو رہا ایک سیڈنڈ ہوتا تو سڑک پہ پڑھا رہتا نا جاڑیوں کے پاس جاڑیوں کے پاس تا جی سڑک کے پاس چھوٹ آئی تھی اس کے چھوٹ آئی تھی کھانی کھان سے پون چلا تھا توڑی سا موں اور پیر بیٹا کا ٹوٹ رہا تھا بس میرے بیٹا کے کئی وہاں سے چھوٹ نہیں کھان سے آئے تھا بیٹا کھان سے آئے تھا میرے بیٹا سامنے گر سے جا رہا تھا گر سے میں کرایا پہ رہتی ہوں جی میرا پتی بھی مر گیا مجدوری کرتی ہوں مانڈی میں کام کرتی ہوں جی میرے تو کوئی بھی نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ہے جی پتہ لگا ہوا کی رات کو کتنے بجے فون آیا پھر میں کوئی ایک بجے آیا ہوگا کریباً ایک دیڑ بجے اسے ٹائم آیا جی اسے ٹائم آگئی میرے لے پھر کریں میرے کو تو پتہ نہیں بھی ایک سائٹ میں سوار رکھے تھے ایک سائٹ میں بڑی تھی میرے بیٹا کے سوار رکھے تھے مجھے تو جی انساب دلاغ میرے کوئی بھی نہیں ہے ایک بیٹی جوان بیٹا آپ کو لینے کے لیے آ رہا تھا ہاں بیٹا لینے کے لیے آ رہا تھا میرے بیٹا کے ہوا ہمارے کوئی پتہ نہیں ہے وہ پھون سے بات کر رہا ہوگا جی ہمارے سامنگر سات نمر گلی میں جی سامنگر میں رہ رہا تھا ہاں جی سامنگر میں تیجی سات نمر گلیا جی تو پروشی بتا رہے تھے جی کہ اس کو پھون پہ بحث ہو رہی تھی کسی سے مار دوں گا یہ کروں گا پھر سار اس کے بعد اور کچھ انہوں نے بتایا نہیں بس اتنا بیس انہوں نے بتایا سرمانے کو نہیں پتا جی پھون سے پتہ لگا اس کے پھون میں نمر ہوگا جی کس سے باعث ہو رہا ہم پھون کس کے پاس ہے جی اس کے مہمی کے پاس ہے جی ہمارے تو بچے کو میرا سکل بھی نہیں دیکھنے دیئے کہ اس کا چوٹ کار سرمانے تو ایسا ہی ہے کہ ڈاؤٹ پورا نہیں آقی ہو رہا کسی نے مار رکھا جو بائیک ہے کاش کی کیا اس پر کوئی ایسی کوئی بائیگ ٹھوٹی ہے اس کی کوئی سر با یہ بائیک بھی نہیں بلی مدھ دیکھا ہی نہیں شکل ہی نہیں دیکھا جی پولیس ابھی کیا کہتا ہے آئی نی پولیس میں مردی پولیس ابھی ہمارا رہا ہے صرف چارچوں میں آجا ہم جانے ہم نے کچھ نہیں کرایا جی اچھا ابھی اپنے کچھ نہیں کروا ہمارے تو رات میں یہ کہہ دیا کہ پوشٹ ماتم ہوئے گا گیا رب سے آجانا لے جانا جی ہم تو سیدھو ماں سے یہاں آگے جی اب یہاں پولیس اڑکا بھون آرہا کہ آجا ہمارے یہاں فائل بنوا ہے پھر پوشٹ ماتم ہوگا جی ہم جا رہے تھے میں آپ کو تصویر دکھانا چاہوں گا اکاش کی یہ دیکھ لیجئے اکاش کی جو تصویر ہے بائیس سال عمر تھی اور اپنی ماں کو لینے کے لیے رات کو آ رہا تھا کیونکہ ماں سے بات ہوئی تھی فون کے اوپر جو کی فیلال بتا رہے اور اس کے بعد جو ہے بتا رہے کی انہیں فون آتا ہے لگ بگ ایک وجہ کے اسپاس کی جو اکاش ہے اس کا حادثہ جو ہے ہو جاتا ہے کسی ویکل کے ساتھ لیکن یہ ابھی تک انہیں صاف طور پر پتہ نہیں لگ پایا کہ آخر हادثہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اور کوئی جانکاری نے ابھی تک نہیں ملیا پلس کی طرف سے کوئی جانکاری ملیا اور بتا رہے ہیں کہ جھاڑیوں کے اندر اس کا شب ملا تھا جس کے بعد جو ہے پریوار کوشک ہے کہ اس سے کس نے یا تو مار کر فینکا ہے اور اگر کوئی حادثہ ہوا ہے تو انہیں ابھی تک کوئی جانکاری نہیں دی گئی اور پلس کی طرف سے بھی ابھی تک کوئی بھی ایف آئی آر درج نہیں کی گئی ہے نہ ہی پولیس کا پریشاسن کا کوئی بھی وقتی یہاں پر پہنچا ہے سیکٹر چارچوں کی سے ابھی تک کوئی نہیں آیا کس نے صبح کول کیا آپ کو ابھی تک ہاں جی دو پھر ہی آ رہی ہے چارل سکیٹر سے جی وہ نہ آیا تھا ہاں جی وہ کر رہے جی آ جاؤ یہاں فائل بنواؤ وہ وہاں پہ بلا رہے ہیں ہاں جی تم نے تین بندے بیج دیے آپ آگے اس کر کے پھر ہم روک گئے جی یہاں پر جو ہے فیلحال آپ دیکھ سکتے ہیں پریوار کا برا حال ہے ابھی اکیلی ہیں بلکل ان کا کوئی نہیں کوئی نہیں ایک جوان لڑکی ہے جی اگلے میں نصادی تھی اس کی چھوکریں کہہ رہے ہیں موت ہو چکی ہاں موت ہو چکی وہ تو سال پر ہو گیا جی وہ ہی دیکھوال کرتا تھا گھر کا میرے بچے گھنے دیکھ رہا تھا یہ پولیس آڑے سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پورا دو بجے تو رات میں سکل بھی نہیں دیکھنا یہ کلپنا چاولا میں بھی نہیں دیکھنے دی ہے مگر میرے بیٹے کی سکل تو دکھا دو مگر نہیں دیکھنے دیکھا وہ باگ جائے یہاں سے بگا دیا سارے مارے گا کیا کرے سر بتاؤ گریب آدمی کیا کریں گے اب کوئی کمانے والا نہیں ایک چھوکریا بھی کوئی پچیس سال کے بیاہ ہونے والا اس کا بتاؤ سر ہم کریں گے تو بات میں آپ کو مل جائے گا سر تو دیکھو جی پولیس آرے بھلا رہے یہاں پر دیکھ لیجئے فیلال پریوار کا کیا برا حال ہے اور ایسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ماں ہیں آکاش کی وہ فیلال اکیلی کہہ رہی ہیں کیونکہ ان کی ایک بیٹی ساتھ میں ہے اور پتی کی بھی ایک سال پہلے مرتی ہو چکی ہے اور بیٹے کا بھی رات کو فیلال حادثہ ہوا ہے اب حادثہ ہوا ہے یا کچھ اور ہوا ہے یہ تو بعد میں پتا چل پائے گا حالانکہ یہ ضرور ہے کہ پولیس جو ہے فیلال ابھی آگے ماملے کی اگر جانت صحیح سے کرے گی تو ہی پتا چل پائے گا تو آپ سے پھل کرنا چاہیں گے اس ویڈیو کو آپ زیادہ زیادہ شیئر ضرور کریں اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک